کانگڑا چمبہ کے آجاد امیدوار بچن سنگھ رانہ نے آج فتح پور و نورپر بیدان سباؤں کے منتہ اگار و پکا ٹیڑا پنجیتوں میں چنا پرچار کے تحت نکر سباؤں کو سمبودت کیا اس افسر پر انہوں نے اپنے پچھلے ایک سال سے شروع اپنی سماجی گتویدیاں گنائی و اپنے چنابی ایجنڈے بھی بتائے اس افسر پر انہوں نے کہا کہ باجبہ کانگرس نے لمبے سمیہ تک راج کیا لیکن آج بھی کئی گاؤں بنیادی سبوداؤں سے بنچت ہیں اس وار لوگ سوا چناب میں لوگوں کو بیچار کرنا ہوگا کہ انہیں موجی چاہیے جا فوجی چاہیے نیتا چاہیے جا بیٹا چاہیے اور مدان کے دن سوچ سمجھ کر اپنے بوٹ کا استعمال کریں اس افسر پر انہوں نے گاؤں کے لوگوں کی سمجھیں بھی سنی اور لوگ کئی بنیادی سمجھیں سے ترست پائے گئے اس موقع پر انہوں نے گاؤں کے یواؤں کو کرکٹ کی کٹیں وہاں گریب محلاؤں کے لیے ایک سلائے سینٹر بھی کھولا میرا پریاس یہی ہے کہ ایک تو سما سیوہ کے ساتھ ساتھ جو دیکھنے کو ملا یہاں تو میں اس ایریا میں کافی لمبے سمجھ سے کام کر رہا ہوں ایک سال سے تو آج بھی میری بہنوں نے پبنا جی نے جو مجھے عبقت کر آیا جو میں دیکھ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے بیروزگاری کی سمجھیں یہاں گھر گھر بنی ہوئی ہے اور جو یہاں پہ لگو ادھیوگ کی بات ہوئی جو میں نے کارکرم جتنے کر رہا ہوں جیسے مشینوں کا یا سمال جو بھی گھر میں ہم کیسے ان کو روزگار کی صوبی دائیں کروائیں تو اس کے تحت جو ہم نے مسن اٹھائے ہوئے ہیں مشینوں کا یا چھوٹی چھوٹی انڈسٹری لگو ادھیوگ انڈسٹریز کو یہاں لانے کا کام تو یہ جو کام ہے یہ کام کرنے کے لیے میں اگر ایک دن میں ایک کام کر رہا ہوں تو پاور میں آنے کے بعد ایک دن میں میں سو کام کر سکتا ہوں کیونکہ ایم پی ایک بہت بڑی پاور ہوتی ہے جو ایم پی یہاں کانگڑا چمبہ کے کچھ کام نہیں کیے جیسے سبھی لوگ کہہ رہے ہیں اور میں بھی مانتا ہوں سبھی جانتے بھی ہیں تو یہ جو ہم لوگوں نے بھیڑا اٹھا رکھا ہے تھی سب سے پہلے کانگڑا چمبہ کی جو بھروجگاری اس کو کیسے دور کیا جائے اور جو چھتریہ سمسیاں جیسے اندور میں الگ ہے نورپور میں الگ ہے شاپور میں الگ ہے فتیپور میں الگ ہے تو یہ کٹیگری کے لیے جون بائیس جیسے عام کئی اور کے ہیں سنگترہ کئی اور کا ہے اچار کئی اور کا اور انڈسٹری اس کی بیجنات میں لگ رہی ہے یا نگروٹا میں لگ رہی ہے تو اس طرح کا جو کام ہے چھتریہ کام ہے یہ نیتاؤں کا کام ہے کہ ان کو انڈسٹری کے لیے کیسے روجگار کو پروتوسائیت کرتے ہوئے بیروجگاری کو کیسے ایک انکلن کیا جائے کہ کہاں پر کتنی بیروجگاری ہے اور کس طرح کی وہاں کی روجگاری ہو سکتی ہے کس طرح کا چھتریہ پرواب کیا ہے کہ چھتریہ فصلیں کیسی ہیں تو یہ جو کام نہیں ہوا ہے اور یہ کام تو ہے ہی ہے خیر بیروجگاری کا باقی جو کانگڑا چمبا کے لیے کوئی آواز نہیں ہے آج آپ کو پتا ہوگا کہ جیسے یہ ریلوے لائن جو ہے وہ ابھی بیسے پڑھی ہے انگریجوں کے ٹائم سے جو ہماری سینٹر یونیورسٹری ساپور کی تھی اس کا بھی پتل پتل ہے تیسرا ہمارا جو کانگڑا چمبا ائرپورٹ ہے انٹرنیشنل وہ اب منڈی چلا گیا کیونکہ منڈی کے معنی مکھیا منتری جی ہے اور چوتھا ہمارا جو دیکھئی آپ جو ٹانڈا پڑا ہوا ہے ہمارا کئی برسوں پرانا اس کو ہم چاہیے تھا کہ اس کو بڑے جور سور سے اس کا نرمان کرتے اس کو اور بڑھاتے آگے تو اس کی کوئی بات نہیں ہے اٹھا کر نڈا مہاراج نے اس کو دے دیا دیکھئے بلاسپور میں ایمز کو لے گئے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کانگڑا چمبا میں دھیرے دھیرے ہر کچھ ہر چیز وہاں سے چلی جائے گی اور یہاں کی آوازیں دبی ہوئی ہیں نیتا یہاں کے دبے ہوئے ہیں اور کچھ کام نہیں کر رہے ہیں ابھی پیسہ آتا ہے تو دیکھئے دو ہیں کانگریس اور بی جے پی یہاں پر لگاتار ساسن کر رہی ہیں تو ایسا بولا جاتا ہے کہ جب تک ریفری نہیں آئے گا تیسرا آدمی نہیں آئے گا تو کیسے پتا چلے گا کہ کس پارٹی نے کیا کیا تھا اور کیوں پارٹیاں ایک ڈکٹیٹر شپ جیسا کام کر رہی ہیں تو یہ جو پارٹیاں ڈکٹیٹر شپ جیسا کام کر رہی ہیں اور جو بوٹ ہے بوٹ کو ایسا سوچتی ہیں کہ بوٹ ہمارا جنم سیدھ ادھکار ہے تو اس لیے جو پارٹیوں میں بٹا ہوا بوٹ ہے دونوں میں تو بوٹ کو ایک بکلپ کے روپ میں ہم لوگ لانا چاہ رہے ہیں اس لیے ہمارا کانگڑا اجاد یوہ منچ کا لکی جی کا اور جتنے بھی میرے یوہ ہیں ان کا اور ماتل شکتی کا صرف ایک کی سنکلپ ہے کہ ہمارے یہاں کیسے بھی کانگڑا چمبہ میں آگے چل کر دو آجار بائیس کے لیے بھی ہمیں ایک بکلپ پیدا کرنے کے لیے آج سے لگنا ہوگا اگر آج سے ہم لگ گئے اور کانگڑا اجاد یوہ منچ اور کانگڑا اجاد پرتیاسی کے روپ میں اگر میں آتا ہوں تو آگے چل کر ایک بہت بڑا بیکیوم ملے گا جس سے یہ پارٹیوں میں کمپیٹیشن ملے گا اور آگے اچھے کام ہوں گے سب ہی مل کر کام کریں گے تو یہ سمیہ کی جوڑتا ہے اس لیے میں آج یہاں سے بیدائی لیتے ہوگی یہاں سب ہی کو گیسے ملی ہیں ہمارے جو پچاس ساٹھ ستر گھر ہیں اس میں کسی کو گیس نہیں ملی اور کہہ رہے ہیں کہ موڈی سرکار نے گیسے دی اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سب کے گھر میں شوچالیا بن رہے ہیں ہمارے ساٹھ ستر گھروں میں کسی کے گھر شوچالیا نہیں بنا اور نہ ہی کسی کو پیسے ملے اور نہ ہی کبھی کسی کارٹی کو نیتا ہوں اسے نہیں ہم دوکھی ان سے ہم سوکھی گھر ہیں اس وار کس کا ساتھ ہوگی اس وار اجان ہے چلو کوئی نہیں دیکھتے ہیں اگراد کر دیں گے کنک کے دیں گے کنک کے دیں گے کنک کے دیں گے کنک کے دیں گے آسی بہت مشکلہ گجارہ کرنے دیا تساڑی نو کوئی ہلپ نہیں ہے تساڑی کار نسلیٹا والے نے تو ٹوٹن والے نے تو ایک کمری چاہے ٹیم کڑن دیا آپ کے بیدائی 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 رکیش کٹھانی میرے نام آلکہ دے بھی ہے تو میرے مدربان لڑکی جو آنا ہے بھی سار دیو یہ نہیں میرا کاربار کچھ بنای ہے تو ہی دکھ سک دیو سارکار سے آپ خوش ہوگی دکھی ہو دکھی ہے دکھی ہے پارٹیوں سے دکھی ہو چیئے ماتا کی بولا پاچھے بینشن نہیں آرہی ہے سرکا بولا حق کرنا سارکار نے کچھ بھی نہیں ملے سارکار نے کچھ بھی نہیں ہاں بینشن نہیں کوئی نہیں بچھے آجے لو آنے کال لو آنے یہ گھرے دے لارے دیر دے لانتے ٹی کھرے دے لارے دے لانتے چی کے کھرنا آچھا دکھی ہے دکھی ہے تو چھنی چھکی کوئی کچھ نہیں پٹا آنا ہڈے بارے کچھ نہیں سوچیا آچھا بیر جگھارے ہیں آچھا کچھ کرنی سکتے کام کچھ بھی تر سکتے پانجی جار دوہی ہے دوہی ہے چھنی 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 دوہی ہے سر جی ہمارے گھر بول کے نیچے کھڑ کے کنارے پہ پندرہ پندرہ گھر ہے ہمارے سر جی تھوڑا برسانت گی رونے داتے خطرہ ہے گروں میں پانی آجاتا ہے سر راستے کی پریشانی آجاتا ہے بنوا دیں گے انہوں نے کیا بولا آپ باردین سے خوشی ہوگا نہیں سر سر میرے جیٹس یہ ہے کینسر سے پی رہت ہے گر میں بہو ہی کمانے والے ہیں تین بچے ہیں ان کی ان کا مطلب ہے کسی نے بھی آج تا دیکھانی ہے ان کو ساتھ نہیں دیا ہے کمانے والے وہ ہی ہیں کہ تھوڑا ان کو مدد بغیرہ مل جائے تو انتا تھوڑا بڑی پریشانی بڑی پریشانی